السلام علیکم دوستو ویلکم بیک کچھ دن پہلے جب راجستان رویلز کے ریان پر آگ اچھی فارم میں تھے تو انہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ all I need is BK100 یعنی کہ اب انہیں ویرادکولی کے طرف سے ایک سنچری چاہیے یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹویٹ سچ ہو جائے گا سچ ہوگا بھی انہیں کی ٹیم کے خلاف ویرادکولی نے آرسی بک طرف سے کھیلتے ہوئے آرر کی ٹیم کے خلاف 113 رنز کی خوبصورت ایننگز کیل لی ہے اب اس ایننگز پر ملی جو لے رائے مل رہی ہے کچھ لوگ اس کو بہت اچھی ایننگز کہہ رہے ہیں بہت اچھا ناوکار کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو بہت سلو ایننگز کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سیلپیش ایننگز تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے ویرادکولی کے اوپر کرٹیسیزم بھی کرنا چلو کر دی ہے اور ہیشٹیک سیلپیش ہیشٹیک چوکلی ہیشٹیک سلو ایننگز اس طرح کر کے کچھ ہیشٹیک ٹریننگز میں بھی چل رہے ہیں بہرحال یہ تو اب سب کا آزادی مسئلہ ہے کہ وہ اس ایننگز پر کس طرح کی رائے رکھتے ہیں لیکن رائے کام کرنے سے پہلے ہمیں کچھ فیکٹس اور فگرز بھی دیکھ لینے چاہیے کہ ٹوٹل آر سی بھی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویران ایٹی فور رنز کی ہیں جس میں سے ایک سو تیرہ رنز صرف اور صرف ویرات کو لی گئے ہیں اس کے لئے فیکٹس نے اچھی نیک سے لیا آج کافی دنوں بعد جو کہ کیپٹن بھی ہیں رسی بھی کے اور مسلسل آؤٹ او فارم نظر آ رہے ہیں اور پر فارم نہیں کر پا رہا تھا لیکن اس میچ میں کو تھوڑا سننے کھیلا ہے تو یوں ٹوٹل انہوں نے وان ایٹی فور رنز کی ہیں یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو وان ففٹی پلاس رنز ہی نہیں دو پلیئرز کی ہیں باقی جو پلیئرز ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اگر ویرات کو ہلی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ پیچھے بڑے نام ضرور ہیں اگرچہ میکسویل ہے کیمران گرین ہیں اور بڑے نام مجود ہیں لیکن وہ اچھا کھیل نہیں رہے وہ فینش نہیں کر رہے تو ظاہر ہے ان کے وائیڈ میں یہ ہی ہے کہ فینش بھی سٹارٹ اوپن بھی میں نے کرنا ہے فینش بھی میں نے کرنا ہے تو اگر وہ اس کی مدنے نظر رکھ کر کھیل لیں اپنی نکس کو ٹھیک انہوں نے بیلڈ کیا ہے اور ایک اچھی نکس ہیلی ہے ٹیم کو اچھا ٹوٹل دے دیا ہے مقصد یہ تھا کہ اچھا ٹوٹل ملے اور 184 رنس کا ٹوٹل جو ہے بہت اچھا ٹوٹل ہوتا ہے دیفینڈ کیا جا سکتا ہے لیکن رسی بھی کے بولرز جیسے ہیں کہ جتنے بھی رنس کر لیں انہوں نے آپ کو ہروایی دینا ہوتا ہے آپ دو سو رنس بھی کر لیں پھر بھی یہ آپ کو ہرواییں گے اور دوسرا پتہ نہیں آرس بھی کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہے کہ جو بھی تھوڑا سا اچھا پرفارم کرنے لگتا ہے اس کو یہ بینچ کر دیتے ہیں اور جو نہیں کھیل رہا ہوتا جو فارم میں نہیں ہوتا اس کو یہ پورا سیزن لے کے چلتے ہیں کھیلاتے ہیں میکسول نہیں چل رہا اس کو یہ ٹیم سے ڈروپ نہیں کرنے اور اس کو کھلائیں گے کیمرن گرین نہیں چل رہا آسٹریلین جس وقت ان کی ٹوٹیم میں ہے وہ نہیں پرفارم کرنے لیکن ان کو تھوڑ کلائیں گے اور جو لوکل انڈین پلیئر ان کی ٹیم میں فارم کر رہے ہیں پیچھے ایک بولر نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے جہاں پہ سارے بولرز دس دس کی اکانومی سے بال کر آور کروا رہے ہیں اس نے چھے کی اکانومی کے ساتھ آور کروایا لیکن اس کو ایک میچ کلا کر اگلے میں بٹھا دی ہے ویجے ویپے کس طرح کر گی اس کا گناب ہے اور اس کو بٹھا دی ہے ایسی طرح پچھلے مچ میں وہ لومرز چلے 31 سنے اس نے سکور کی ہے 12-13 بالس پر اگلے مچ میں اس کو بٹھا دی ہے تو یہ تجربہ کرنے کی ایکسپیرمنٹ کرنے کی عادت بہت بری ہے آر سی بی کی اور دوسرا پتہ نہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ گندے ٹیم کے پاس ایک ایسا بیٹسمن ہوتا ہے جس کی فین بیس کی وجہ سے وہ پورے ٹیم چلز رہی ہوتی ہے آر سی بی اس وقت فل بدنام ہوئی ہے صرف ایک ورات کلی کے سر پر اس ٹیم کیوں تھوڑی بہت عزت بنی ہوئی ہے فینز ہیں کہ اس ٹیم کی پاس ایک اچھا پلیئر ہے تو وہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر یہ بندہ آج آر سی بی کی چھوڑ دے تو میرا خیال ہے کہ فین فالنگ آدے سے بھی زیادہ اس کی گر جائے گی آر سی بی کی بارحال یہ تو تھی ان کی بات لیکن دوسری طرف اگر یہ سنچری لگی ہے تو جوس بیٹلر نے بھی سنچری لگائی ہے اور اس کا یہ ہنڈرڈ آئی پیل میچ تھا اور ہنڈرڈ آئی پیل میچ میں اس نے ہنڈرڈ مار دی اور کیا خوبصورت اس نے آخری بول پر شکہ مار کے اس نے پراہ ہنڈرڈ پورا کیا اور آر سی بی کی بہت اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ نہ صرف وہ رنز کرواتے ہیں میچ روا دیتے ہیں بلکہ جو بیٹس میں ان فارم میں نہیں ہوتا ہوتا اس کو اس کی فارم واپس لے آتے ہیں جو آٹو فارم ہوتا اس کو ان فارم لے آتے ہیں جوز بٹلر آئی پیل کے چار میں چیز ہو چکی ہیں چار میں چیز میں وہ آٹو فارم جا رہا تھا کوئی اتنی اچھی وہ پارٹیسپیشن نہیں کر رہا تھا لیکن اس میچ میں انہوں نے جناب اس کو سو امرواہ دی ہے سنجو سیمسن وہ بھی اچھا پر فارم نہیں کر رہا تھا آرہر کا کیپٹن وہ آئے وہ بھی کچھا ناک آٹ کھیل کے چلا گیا ہے تو بڑے عراف سے انہوں نے یہ اولا ٹارکٹ چیز کر لیا آپ کو کچھ لوگ کمپیر کر رہے ہیں جوز بٹلر آئی راتکولی کے سنچری کو کہ جوز بٹلر نے کتنی تیز سنچری کھیل لی ہے تو ساٹھ بسڈ بالو فارم نے سو کر رہی ہے تو بات یہ ہے کہ جوز بٹلر کے ساتھ سنجو سیمسن کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے ہٹ کی ہے اس کے بعد پیچھے ان فارم پلیئر موجود تھے جس میں سے شیمران ہٹمائر ہیں اور بھی کافی سارے نام ہیں تو ان کو ایک حوصلہ ہے کہ پیچھے ہمارے پاس پلیئر ہیں جو کہ ان فارم ہے یا ان فارک ہے ایک بڑا نام ہے جو پچھلے دنوں بیک ٹو بیک فیفٹیز لگا کر فارم نظر آ رہا ہے تو ان کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہے جبکہ وراتکولی میں ان کے بعد کوئی بھی رڑکا جو ہے وہ صحیح نہیں کھیل رہا اور اگر کھیلنے والا ہے تو اس کو ونش کر دیتے ہیں اب انڈپنو نے کیمران کھجن کو بیج دیا ہے فینش کرنے کے لیے جو کہ اوٹا فارم ہے وہ وہی ہوا ہے والزائے کر کے وہ چلتا بنائے کے ڈی کے دنیش کارتیک اکچھا نام وگٹ کیبر حالانکہ وہ ان فارم ہے وہ تھوڑے بہت رنس کر بھی لیتے ہیں انڈپے آ کے ایک میچ بھی اس نے جتوایا ہے لیکن اس کو نہیں بیجا تو یہ آر سی بی کے نا کوئی عجیب سی سسٹرم ہے ان کا کوئی عجیب صحیح لاجک چادرہ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ لوگ میچ ہار جاتے ہیں میرا تو مشفرہ یہ ہے ویرات گولی کو جتنی چل دی ہو سکے اس ٹیم کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ بیٹنگ بھی کر رہے ہیں اوپن بھی کر رہے ہیں فینش بھی کر رہے ہیں اور میں چاہر کر با کے ٹیم کے سکی کالیاں بھی آپ کو دیکھا رہے ہیں تو کم سے کم آپ کالیاں سے تو بچیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میرا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ سکرلی ویڈیو اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ